ہیلو دوستو اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ ایمپورٹن ہے یہ میڈیسین جس ان کے تمام تر اورگینز پہ کام کرتی ہے اسٹومک ہو لنگس ہو ایچہ انٹسٹائن ہو سب اورگینز پہ کام کرتی ہے تو آج کی میڈیسین کا نام ہے مہکنی فیرہ انڈی کا یہ میڈیسین بہت ہی ایفیکٹو میڈیسین ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جس ان کے ہر اورگینز پہ کام کرتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو دبا دیں شکر دیا ایچہ انڈی کا ایک بہت ہی ایفیکٹو میڈیسین ہے جو جس ان کے تمام تر اورگینز پہ کام کرتی ہے اس کا ہنڈیڈ پرسنٹ ورک ہے ان تمام اورگینز پہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں جس ان کے نشون علمہ کے لئے یہ ایک عام اور بہترین دوا جو اخراج خون کو روکتی ہے چاہے وہ رہم میں ہو یا گردوں میں ہو یا اسٹومک میں ہو یا لنگس میں ہو یا آتوں کی وجہ سے ہو تو ان تمام تر اورگینز کے اخراج خون میں بہت زیادہ مفید ہے میں آپ کو ان کے الگ الگ بتا دیتا ہوں بردو میں اگر سوزش ہو یا بہت زیادہ ڈرد ہو اور اس کا جو اثر ہے وہ پشاپ کے ذریعے جو خون آتا ہے تو اس علامات میں یہ میڈیسین بہت اچھا کام کرتی ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ریزر مٹھتے ہیں اس میڈیسین کو لینا لینا چاہیے بہت اچھا ورک کرتی ہے یعنی یو ٹی آئی کے اندر یہ میڈیسین بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے اس وہ لینا ہے یو ٹی آئی یونینری ٹریک انفیکشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ میڈیسین بجاب میں جلن ہو چوبن ہو یا آپ کو ایسا لگے کہ آپ بجاب کرتے ہوئے بہت زیادہ جلن محسوس کر رہے ہیں تو اس دوہ پر استعمال ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے اس ٹومک کے اس ٹومک میں اس مریض کے بہت زیادہ درد اور محسوس ہوتا ہے اور سوزش بہت زیادہ ہوتی ہے جیتنا سا بھی کھانا کھاتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارا کھانا کھا لیا ہو اس کے پیٹ میں اوبارہ پیدا ہوتا ہے اور گیس اور ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ بیچینی اور اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اس علامات میں اس میڈیسین کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اب بات کرتے ہوں اس کے لنگس کی یعنی اگر اس کو سانس لینے میں دشواری یعنی اگر اس کو سانس لینے میں دشواری ہو اور بہت زیادہ کھڑ کھرار کی آواز آئے سیئے میں تو اس میڈیسین کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے ہنٹر پرسن ریزرٹ ملتے ہیں اس میڈیسین کو ان تمام علامات میں لینا ضروری ہے اگر خاسی کے ساتھ بہت زیادہ کفز باہر آئے تو اس میڈیسین کا استعمال کریں خاسی بہت زیادہ اگر ہو رہی ہے اور گلے میں سوزش بھی ہے تو اس صورت میں اس میڈیسین کے استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اب اس کی بات کر رہیتے ہیں ناگ کی ناگ میں اگر بہت زیادہ سوائلی نے اور ناگ میں زیادہ کفز باہر آتا ہے چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو یا جیلو یا گرین کی گرین کفز کی شکل میں ہو تو اس میڈیسین کا استعمال زیادہ ضروری ہے جن مریضوں کو بہت زیادہ چھیکے آتی ہیں صبح کے وقت یا صبح کے ٹائم پر چھیکوں کے ساتھ بہت زیادہ کفز انہیں آتا ہے تو اس میڈیسین کا استعمال بہت ضروری ہے اس میڈیسین کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے ان تمام تر سیمٹم میں اب اس کے گلے کی بات کر لیتے ہیں گلے میں بہت زیادہ سوزش اور فائلن کے تاعت درد بھی ہوتا ہے نگلنے میں مریض کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کھانا کھائے بغیر ہی گزارہ کرنا پڑتا ہے اسے تو گلے کی تکلیف میں اور گلے کی تمام تر سیمٹم میں اس میڈیسین کا استعمال ضروری ہے اگر مریض کو بہت زیادہ سانس لینے میں دھم گھتا ہے تو یہ میڈیسین اس علامات میں بہت زیادہ مفید ہے ہنڈر پرسن ریزرٹ دیتی ہے نزلے کی کیفیت اور دیگر رتوبات جو نکلتے ہیں چاہے وہ آنکھوں چاہے وہ ناکھ سے نکلے یا آتوں میں سے نکلے آتوں کے سے مراد یہ ہے خونی پائلس کے اندر اس میڈیسین کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے ان تمام تر سیمٹم میں مریض کو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے اور غنودگی کا احساس ہوتا ہے جیسے وہ ابھی گر جائے گا یعنی اس کو بہت زیادہ چکر آتے ہیں اور کمزوری کے ساتھ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی گر جائے گا اور جو ہے ٹانگوں میں لڑکڑا ہاتھ ہوتی ہے اس میڈیسین مریض کو بہت زیادہ کمزوری کا احساس ہوتا ہے گردی سے خون کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے جو مسلس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں اگر اس مریض کی جل کی بات کریں تو اٹیلیو میں بہت زیادہ خارج ہوتی ہے جل جیسے دوب سے جلز گئی ہو سوجن سفید نشان گن میں شدید خارج ہوتی ہے کان کی لوئے اور سوجے ہوئے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تغلیس میں ہوتا ہے یہ مریض اس مریض کو یہ دواء مدر ٹینچر میں استعمال کرنی چاہیے دن میں تین دفعہ صبح دوپیر اور شام دس دس گھن دیں یہ دواء بہت زیادہ افیکٹیو ہے استعمال ضرور کریں شکریہ دو لوگ مجھے چینل پر نئے وہ چینل کو سکتوری اور دلکن کودو باڈی شکریہ